اب گھرانوں میں دیکھو بعض بچے ایسے ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ ایک مرتبہ کوئی کام شرارت سے کرنا مثال کے طور پر کہ اب بچے کھیل لے رہے اب ان کو کیا معلومز آپ یہ دس روپے کی چیز ہے یا ہزار روپے کی چیز ہے یہ ٹوٹنے والی ہے پھٹنے والی ہے یا نئے پھٹنے والی ہے بعض مرتبہ بچے غلطی تو ان سے ہوتی لیکن شرارت میں ہوتی دونوں میں فرق ہے ایک ہے غلطی ہو جانا ایک ہے ارادے سے کرنا پوری پلاننگ سے کرنا شرارت کا مونڈھتا بچوں کا کچھ گھرانا کچھ کرنا امی کو ستانا وہ دونوں میں فرق نہیں سمجھ رہی وجہ کیا ہے بچوں کے بارے میں ماں باپ کو دینے کے واسے ٹائمیش نہیں مل رہا جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہے چھوٹا سا مسئلہ لیکن اس کو بڑا چنگن کو کھیچے نہیں وجہ کھیچنا پڑ رہا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر کی عادتوں کو ماں باپ نہیں دیکھ سکرے تو اسی لئے میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے پہلے تو اس بارے میں اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر میری اچھی عادتیں کون سی ہیں میری خراب عادتیں کون سی ہیں پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی خراب عادتیں ہیں اب وہ تو ڈی اینے میں آگئی اب اس کو کیسا ختم کر سکتے تو میں انشاءاللہ اگلے پائنٹ میں وہ بھی بتاؤں گا تو پہلا پائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں اور دوسری بات یہاں یہ غور کر کے دیکھئے صرف اب کے ماں باپ کے اثرات نہیں ہوتے جیسا کہ کلر رنگ جسم کا کوئی عزف آنک ناک کان سر کے بال ہیری سٹائل یہ سب چینج ہوتا ویسے ہی وہ دادا پردادا سکردادا کہن سے کہن سے بھی ایک آتا ہو اور ہم کو بھی نہیں معلوم رہتا تو وہ عادتوں پہ غور کر کے اس کو کیسا ہم ڈائیوٹ کرنا یہ فکر کرنا ہے اب جیسے ایک بیوی کو معلوم ہے شہر صاحب کا غصہ ناک پہ رہتا ہنڈر پرسن کنفرم بچہ ویشی بننے والا ہے اب معلوم بیوی کو اور بچیاں بول لے تھے باوہ سائیکو تھا انہیں بھی سائیکو چنکرہ سر کا دکھنا بول اور یہ بول لے نہ حل نہیں ہے باوہ سائیکو تھا ان کی اممہ کے ہاتھ میں تھا ان کو سائیکو رکھنا نہیں رکھنا وہ چھوڑ دو لیکن اس بچے کی اممہ آپ ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا کرنا اس بچے کے اس نفسیات کو ہم ریڈ کر کے کہ ان کے ڈین میں غصہ کب آتا ان کو کوئسی وجہ سے آتا بعض لوگ رہتے جانیانہ ہیں وہاں غصہ آتا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے غصہ تین طرح کا ہوتا غصے میں آنے والے آدمی تین طرح کے ہوتے پہلا وہ رہتا جس کو غصہ آتا بھی جلدی ایسا آتا جیسے کہ راکٹ کی جو سپیڈ ہے نا وہ بھی چھوٹی ہے رہتے رہتے نکل گیا اب بھی اچھے دینا ہو بھئی زپ پل کے نکل گیا فریم سے نکل گیا اللہ کے نبی فرمائے آتا بھوٹ جلدی جاتا بھی جلدی پانچ میری کیا میں اچھے ہو گئے اب بھی تو آرے ہو بھائی بھرداشت نواتا میرے کو غصہ آگیا تو ایسا ہوتا تھا وہ پانچ میریٹ میں پوری زندگی تباہ ہو جاتی اللہ کے نبی فرمائے غصہ جلدی آتا جلدی جاتا یہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے بھلے آدمی کا مطلب خالی آدمی جنہیں عورت بھی دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرمائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا جلدی آ گیا تو آ گیا جاتا نہیں پھر ہمارے سوسائیٹی میں ایسے ماشاءاللہ بھوٹ ہے بیس بیس سال سے غصہ ہے پندرہ پندرہ سال سے غصہ ہے وہ ایک بار بھائی سے انبان ہو گئی تھی وہ پندرہ سال سے لڑی چل رہی اب تک آرے ایسا کہتا غصہ بھائی یہ غصہ اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دوسرا جو آدمی ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے یہ بھی غصہ اچھا نہیں ہے اور اب یہ بھی یہ بات پہ غور کرو اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں آنا نہیں بولے دیکھو بعض لوگ بولتے کہ آدمی صاحب غصہ اچھا نہیں آتا غصہ اچھا نہیں آتا غصہ اچھا نہیں آتا نہیں غصہ ہر انسان کو آتا اور غصہ آنا فطرت ہے غصے کا مطلب کیا ہوتا غصے کے آنے کے موقع پر غصہ ان کے کنٹرول میں ہے یا انہوں غصے کے کنٹرول میں ہے یہ دیکھنا رہا تھا اصل ہمارے لوگوں میں وہ زبان بدل گئے بولتے بولتے غصہ اچھا نہیں آتا غصہ اچھا نہیں آنے والا کوئی نہیں آنا پڑتا غصہ کیونکہ غصہ آنا بھی ایک غیرت کی علامت ہے اب جن گھرانوں میں بچیوں کو غصہ نہیں آ رہا جہاں بسیوں میں ادنیوں کو غصہ نہیں آ رہا وہاں دیکھو آپ ان کو پورے کچھ لوگاں دیوانا بنا دیتے اس کو غصہ نہیں آتا نہیں نہیں غصہ ہر ایک کو آتا اور آنا بھی چاہیے غصہ آنا بھی ایک انسان کی علامتوں میں سے پہچان میں سے پہچان ہے لیکن کوسہ غصہ کتی دیر کوسی بات پہ کس وقت میں غصے کا اظہار کرنا یہ ہے سکنے کی چیز میں یہ مثال داروں آپ کو غصے کی حدیث سے تاکہ ہر بیماری کے بارے میں ہم کو سمجھ میں آئے کیسے ٹرین کرنا تیسرا آدمی اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ آدمی ہے جسے غصہ آتا تو بہت دیر سے ہے وہ طرح سے غصہ آتا اور جاتا وہ جلدی آتا ہی سالوں میں ایک بار بات بات میں نہیں آتا اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے بچے بچارے ٹھہرنا مشکل چلنا مشکل ایسا گھومنا مشکل حسنا مشکل غصہ آتا ہوں کو پھر آوالاں کر رہی پھر پکالا کر رہی پھر شوہر کر رہی پھر گروپڑ کر رہی عورتنا رہے تو پھر جان کھا لے رہے میری پھر میرا مردہ نکال دے رہے ایسا لیڈیس کا ورمجنسوں ایسا نہیں بلتے کیا ہے بھئی یہ اتنا بھی برداشت نہیں ارے وہ بچے اب بچے کھیلتے ہیں بچپن کی عمر میں ایک عمر رہتی کھیلنے کی وہ بچے کھیل رہی برداشی نہیں آرہا دیکھ کے اب کچھ لوگ رہتے دیکھ رہے یہ گرہے وہ گرہے وہ گرہے ہوتا گھر میں خاموش بیٹے 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 دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے مہینہ دو مہینے میں بعض مائیں بعض باپا ایک مرتبہ دو مرتبہ غصہ کرتے بھر دن سے دیکھ رہے تمہاراں کو ایسا ہو رہا وہ ایسا ہو رہا اب وہ غصے کا مطلب یہ بھی نہ ہوتا کہ اٹھا کے پھیکتی ہے نہیں غصے کا مطلب ایک آت مارنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تو چہرے کو چھوڑ کے ایسا مارنا کہ جس سے اس کو احساس ہو یا ایسا پنشمنٹ دینا جس سے اس کو احساس ہو پھر اس کے بعد مو پھولا لے گا نہیں دددہ زندگ مو پھولے واہ ہے اب وہ بچہ ستایا اسی وقت نے بچارہ شہر فون کر دیا وہ کرتے گی وہ پورا ہونسل میں ایکسپورٹ ہو گیا شہر کرنے غصہ تمہارا بھی بہت دن سے دیکھ رہی ہوں مہیں تم بھی ایسا کریں ایسا کریں یہ کیا ہوگا غلط ٹیم فون کرا شاید مہیں وہ اتتی دیر میں ساتھ بچارے کیا وہ دولان چائی نے بنی بولتے گی وہ ساتھ پہ تم کیا ہے جی جب تکر اب چائی 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 کرتے رہے کیا سمجھ رہے میرے کو ان کے اوپر گرم ہو گئے وہاں بچاری رنند کالیس سے آئی انہیں آگے یہ نہیں غصہ آتا بہت دیر سے اس کے بعد جیسا ہی غصے کا کام ختم ہو چلے گا غصہ یہ نبی فرمائیں یہ آدمی اچھا ہے موسیقی